عمران آمی کا ایک شیر ہے عجب مزاچ رواہ ہے یہاں نظام کے ساتھ وہی یزید کے ساتھی وہی امام کے ساتھ تو یہ دورہ میار جو ہے اس کو ختم کرنا ہو گیا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس جنت میں صرف اکیل نہیں لے جائیں آپ سب کا بہت شکریہ ماشاءاللہ آسان تو ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ ہماری دور پر تشریف لائے اور ایک انتہائی حساس موہم کے حوالے سے یہ پیرس کانفرنس مراکت کی جاری ہے جس ایسا واقعہ رہا ہوا جس نے ہمارے بطن کے پیپر پر ایسا گہرہ گھو رہایا ہے جو آسانی سے مندبہ ہونے والا نہیں ہے اس واقعے پر انہا للہ و انہا علیہ راجعہ جنہا والا کے اندر جو ہوا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے ہماری مسیح برادری اور ہمارے مسیح بہن بھائیوں کے ساتھ جو بھی پاکستان میں بستا ہے پاکستانی ہے گرین پاسپورٹ رکھتا ہے وہ ہمارا پاکستانی بھائی ہے ہماری بہن ہے ہماری بیٹی ہے برابر کے شریع ہیں ان کے برابر کے حقوق ہیں پاکستان کا پرچم جہاں اس کا رنگ سبز ہے وہیں پر اس کا رنگ سفید بھی ہے سفید سفید رنگ جو ہے یہ ہمارے تمام کے تمام غیر مسلم بھائیوں کے لیے ہے وہ ہمارے عیسائی بھائیوں مسیحی ہوں ہندو ہوں سکھ ہوں پارسی ہوں جو بھی ہوں تو پاکستان کا جو قائدی آزم کا پاکستان تھا وہ تو سب کا پاکستان تھا اس میں کسی کا بھی ایک دوسرے سے زیادہ حق نہیں تھا سب برابر تھے بسم اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم ایک یا سے تھے لیکن اس پاکستان کو انتاپسندی کا زہر کھا گیا ہے ایکسٹریمیزم اور انتاپسند اور افراتی اور تفریتی ٹولہ جو ہے انہیں بقیدہ ترجیح دی گئی ہے انہیں سپیشل بنایا گیا ہے انہیں سپیشل حکوم دیا گئے ہیں کہ وہ جو بھی کر دیں انہیں کوئی نہیں پوچھے گا وہ قتل کریں وہ آگ لگائیں جلاو کرو کریں وہ آزاد ہیں جس کے نتیجے میں یہ واقعات پیدا ہو گئے ہیں یعنی اب یہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے یہ علامہ اقبال کا پاکستان نہیں ہے جڑا والے کے واقعے پر شرم سے سرج ہو جاتے ہیں میں نے پہلے کہا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کئی واقعات پہلے ہو چکے ہیں یہ سیریز ہے واقعات کی صرف چرچوں پر حملے نہیں ہوئے مندروں پر ہوئے ہیں مساجد پر ہوئے ہیں امام برگاؤں پر ہوئے ہیں بازاروں میں سکولوں میں کالیوں پر یہ سپیشل ٹولہ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑا سا عرصہ پہلے کچھ عرصہ پہلے یہ استقام پاکستان کی ریلین گھار رہے تھے یہ بقیدہ ایسٹس ہیں انہیں رکھائی اس لیے گیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو دفانی میں مارا ساتھ دینا ہے تئیس کے قریب چند جلائے گے بائبل اللہ کی الہمی کتاب ہے قرآن الہمی کتاب ہے بائبل بھی الہمی کتاب ہے ہم خود اپنے اگر ایمان نہ رکھے ایمان پر تو ہم مسلمان نہیں ہیں اگر انجین پر ایمان نہ ہو اللہ نے جو کتابیں ناظر کی ان پر ہمارا ایمان ہے یہ مقدس کتابیں ہیں الہمی کتابیں ہیں لہٰذا ان کو چلو گرو اور آپ نے دیکھا ماضی میں بھی ایسے ہوتا ہے واقعات کچھ اور ہوتے ہیں رنگ کچھ اور دیا جاتا ہے جب تک ان انتاب پسندوں کے دانت نہیں ٹوڑے جائیں گے ان کے ہاتھ بھی ٹوڑے جائیں گے ملک کے اندر انتاب پسندی کا راستہ نہیں روکا جائے گا ویل نہیں پیدا ہوگی یہ ایسے تا رہے گا ان کے لیے ایپی سی آر بی پبلک سکول ہو ایپی ایس چارچ ہو داتا دربار کا مدار ہو مساجد ہو امام بارگاہیں ہو بادار ہو کوئی فرق نہیں کرتے اسی ہزار کے قریب لوگ انہوں نے مارے ہیں پاکستان میں ان کاؤٹنوں نے اور پھر یہ قاتل اس تحقام پاکستان کی ریلیاں لگتے ہیں اور ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے لہٰذا اس وقت بھی جب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں مجلس بات مسلمین کا جب میرے سیکنڈ ہے ان کی سرپرستی میں جناب احمد اکبار علی صاحب کی سرپرستی میں فقط وہاں موجود ہے اس سے پہلے پہلے دن جس میں یہ واقع ہوگا ہمارے خیصلہ باز کے دوست بھی وہاں چلے گئے تھے موجود تھے مجھے انہوں نے بتایا کہ کئی گھنٹے جناو گراو ہوتا رہے پولیس کہاں ہیں لان آرڈر کی فورسز کدھر ہیں کدھر ہیں نظر ہی نہیں آتی جب سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے پھر پہنچ جاتے ہیں اقدام کرنے کے لیے یہ ہے ان کی تیاری یہ عوام کی جان مال کی حفاظت کی امادگی اور تیاری ان کی کئی گھنٹے لگے تئیس کے قریب چار جلا دیئے گے گھر جلا دیئے گے بہت زیادہ ہے لٹا گیا کروں گا یہ پھر دیکھیں جیسے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ایک آدمی اپنا نام لکھ کے اپنا سارا ڈریس لکھ کے اپنا پورا شجرہ لکھ کے توہیر کرتا ہے پھر الزام کوئی تحقیق نہیں اور اس کے بعد جناب والا آپ اٹھو مسجد سے اعلان ہو اللہ کے گھر سے اور جو عیسائی بھائیوں کے چرچ ہیں یہ بھی تو خدا کے نام پر ہیں وہاں پہ جو کتابیں پڑی ہیں وہاں الہامی کتابیں ہیں اٹھو حملہ کرو اچھا ایک بندے کا قصور ہے سارے چرچ جلانے ہیں آپ نے سب گھروں کو نوٹنا ہے اور آگ لگانی ہے ٹھیک کہا انہوں نے یہ وہی نسل ہے جس درد لپا کی بیٹیوں اور نواسیوں کے گھروں کو لوٹا خیموں کو لوٹا آگ لگائی اور وہ جنگلوں اور بیابانوں میں بچوں کے ساتھ یتیبوں کے ساتھ انہوں نے رات گزاری یہ وہی اسلام ہے یزیدی اسلام ہے یہ یزیدی اسلام ہے جو قاتلوں کا اسلام ہے جو کہتے ہیں اللہ و اکبر ہیں بے گناہ و درہ کاٹھتے ہیں جس اسلام میں امام حسین علیہ السلام کو باغی کہا جاتا ہے اور یزید کی حکومت کو نجی ٹی میٹ اور مشروعیت اور لیگر حکومت کہا جاتا ہے یہ وہ اسلام ہے اس کی دسل ہے یہ ہم بھی مسلمان ہیں یہ مارے بھائی ہیں یہ مارے دل میں رہتے ہیں اور ہم وکٹم ہیں ہم سارے وکٹم ہیں ہم سارے ان دشدگردوں کا نشانہ بنے ہیں ہم نے بیس ہزار سے زیادہ لاشیہ ہم نے اٹھائی ہیں یہ خود مدعی بھی بنتے ہیں اور پھر خود جنابے والا جج بھی بن کر فیصلہ کر کے تو خود اجراہ کر دیا پھر سارے کام خود کر دیا ہیں مدعی بھی خود ہیں گواہ بھی خود ہیں جج بھی خود ہیں اور پھر سزا بھی خود دیتے ہیں کہاں ہے ریاست کہاں ہے ریاست کہاں ہے ریاستی ادارے کدھر چلے گے کتنے لوگ اور مریں گے کتنی عبادت گائیں جھلیں گی کتنے گھار لٹیں گے کتنے گھروں کو آگ لگائیں جائے گی کب ہوش آئے گائیں کاش ریاستی اداروں کی اور حکومتی اداروں کی پہلی ذمہ داری عوام کی جان مال اور ناموس کی حفاظت ہے یہ ہماری بیٹیہ تھی جو اس رات اس دن وہاں جنگلوں بیابان اور کھیتوں میں جا کے بچوں کو اٹھا کے دھوڑی ہیں اور سوئی ہیں وہاں جاگے رات اس کیا سوئی ہوں گی وہاں پر رہو اس بدر اس خوف کے عالم میں حراسمنٹ یہ کیسا ملک ہے جہاں خوف اور حراس پیدا کیا جاتا ہے ہمارے مسیح بھائی کیوں حراس کا شکار ہو ہمارا ہندو بھائی کیوں حراس کا شکار ہو حراسمنٹ کا ایسے ہوتے ہیں پاکستان یہ پاکستان علماء قبال نے کہاتا بنے یہ پاکستان قائد عظم نے بنایا تھا نہیں یہ قائد عظم کا پاکستان نہیں ہے یہ تکفیریوں کا پاکستان بنایا جا رہا ہے دہشتگردوں کو سپورٹ کرنے والا پاکستان بنایا جا رہا ہے پوری دنیا مضمت کر رہی ہے پاکستان کی یوں ہی تاکہ نے مضمت کر دی ان کی یہ کیوں ایسے کام کر رہے ہیں کیوں نہیں روک رہا سمبولک قسم کی جاتے ہم یہ کر دیں وہ کر دیں بھائی جو آدمی ملوث ہے وہ آئی جی کے ساتھ ما شاء اللہ وہاں پر جو مین کلپرٹ ہے وہ آئی جی کے ساتھ وہاں گوم رہا ہے سب نے پہلے سے تو آئی جی کو مغزوز کرنا چاہیئے تھا آئی جی کو اٹھانا چاہیئے تھا اس کی نلائقی ہے ویسے تو یہ اتنے شیئر اور دلیر ہیں کہ آپ جہاں جب جو کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں یہ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں ہزاروں لوگوں کا راستہ روک لیتے ہیں جب چاہیں تو نہ چاہیں تو ان کی مرضی ان ایسٹس کو طاقتور نہ بناو ان دیشت گردوں کو اور تکفیریوں کو اور افرادیوں کو ایکسٹیمیسٹ کو یہ تمہیں بھی نکل جائیں گے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے پاک فوج کے جوانوں کو پاکستان کے اندر مارا ہمارے پولیس والوں کو مارا ہمارے ہر ایک کو مارا انہوں نے ان کو تم نے طاقتور بنایا تھا زیاء اولاد کے دور سے یہ ایسٹس برنا شروع ہو گئے لہٰذا ہم اس کی مضمت مضمت واقعا لرش اٹھا ہے اس بیپ پہ اس ماں کا کیا حال ہوگا جب وہ بچہ اٹھا کے دھوڑی ہوگی جس کو جوتے بھی بھول گے پہننا سر پر دپٹہ رکھنا بھی بھول گیا دھوڑی ہے اپنی جان اور بچوں کی جان بچانے کے لیے یہ بھیس لوگ ہیں حکمران بھیس ہیں یہاں تو کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان کو تباہ برباد کرنے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ چھے سائنز نہیں ہیں یہ سائنز ہیں کہ پاکستان فیلئر کا شکار ہو چکا ہو گئے اس ملک میں نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی آئین ہے ابھی آپ نے سنا ہے صدر پاکستان کا جو ٹیوٹ آئے اگر وہ صحیح ہے تو پھر گویا پریزنٹ ہاؤس میں بھی نکب لگی ہوئی ہے یہ آلد ہے ہمارے ملکی دنیا کو کیا پیغام جا رہا ہے ہمارے ملک کتنی توہین تظلیر اور تحقیر ہوگی کدہ جائے ہیں ہمارا ہمسایہ ملک چاند پر چلا گیا ہے اس کی ایکنیمیکل گروپ دیکھیں کتنی ہو رہی ہے کدہ داکتوار ہو رہے ہیں جن سے ہم جدا ہوئے تھے بنگلہ دیش کو دیکھیں کتنا داکتوار ہو گئے ایکنیمیکل ہی کتنا کے نکل گئے اور ہم کہاں کھڑے ہیں یوں لگتا ہے کہ یہ تاکتوار لوگوں کے اب آؤ اجداد کی میراس ہے پاکستان یہ جو جڑا والا میں ہوا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کیونکہ اس کے بعد جو اقدامات ہو رہے ہیں ابھی تک کمبنسیٹ کیا جا رہے ہیں اور جو چار جلے ہیں انہیں کو وہیں پر پوچھا پاچھے کر کے ان کو ٹھیک ہرنے کوش کی جاری ہے بھائی انہیں رینویٹ کرو صحیح طرح سے جو جل کی ختم ہو گیا ان کو صحیح طرح سے بناو نہیں نہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے جنہوں نے سارا پیسٹ ڈراما رچایا جنہوں نے قتل و گرہ سارے کا سارا برسوہ برایا گرہو جلاؤں کا وہ ساتھ پلیس کے آئی جی کے ساتھ پھر رہے ہیں یہ کیا ہے میں آپ کے توسط سے پاکستان کے عوام سے کہتا ہوں ہمارا ملک ڈوب رہا ہے ہمارا ملک کا ایمج دنیا میں سیاہ ایمج ہے سیاہ چیرہ ہے بلیک کالا چیرہ ہے جو دنیا کو دکھایا جا رہا ہے ہم پاکستانی ہم تو ایسے نہیں ہیں آپ نے یہ پنڈی کا واقعہ دیکھا تھا آشور کا دوزار تیرہ میں بعد میں ڈی جی ایس پی آر جنرل آصف کو خور دے میجر جنرل انہوں نے پریس کانفر کی کہا یہ خود انہوں نے کیا تھا مسجد نے رجا بزار نے خود انہوں نے پریس کانفر کی دی جی اس پی آر نے اور کتنا اپنی مسجد کو آگ لگائی قرآن جلا دیئے اور بلیم ہمارے پر لگایا اور پھر گراؤ جلاؤ شروع گیا شہر میں امام بارگائیں جلائے گی مساجد جلائے گی قرآن جلائے گے اہل بیت اہل مسلم کے نام جلائے انہوں نے انہوں نے پورے ملک کے اندر گراؤ جلاؤ شروع کروایا ایک ایسا ٹولہ یہاں موجود ہے پاکستان میں جو آپ کے زیاء اللق صاحب کے دور کے جو افغانستان جنگ کے مجاہدین آپ نے بنائے تھے یہ اب جہاد یہ کر ان کا جہاد یہ ہے ان کے موں کو خون لگا ہوا ہے یہ آگ کے بغیر زندہ ہی جی رہ سکتے ہیں یہ ہمارے ملک بن گیا ہے اور پھر آپ نے دیکھا ابھی جو قانون بنایا گیا قانون کیسے بنائے جا رہے ہیں یہ تو آئرانگی ہے آپ نے دیکھا انہی انتہا پسندوں نے اس کے پیچھے یہ انتہا پسند سیم لوگ اس کے پیچھے ہیں پہلے یہ قتل کرتے رہے ہیں نہیں مات سکے نہیں درا سکے نہیں بگا سکے تکفیریت کافر کافر کے نرے لگاتے رہے ناکام ہوئے اب وہ طبقہ پارلیمنٹ کے درستے نفوظ کیا پینٹریٹ کیا ہوئے سیند میں پینٹریٹ کیا ہوئے اور وہی لوگ ان کے پیچھے جنرینٹ کو بنایا تھا تاکہ ملک کو قانون کے ذریعے آگے لگائی جائے لوگوں کے گلے قانون کے ذریعے کاتے جائیں ان کے ہاتھ میں قانون کی لاتھی یا قانون کی گولی یا قاتل کی کلاشر کاف دی جاری ہے آٹھ بندے بل باز کرتے ہیں نہیں پارلیمنٹ کسی لیے سیند میں پچیس سینٹر ہے بلڈوز کرتے ہیں بات نہیں کر پہنے دے کسی کو یہ کرانا ہے یہ پینٹریشن ہے ان کی ہمارے تمام آحمد آرومن کی پینٹریشن بھی ہے اور ان کی سرپرستی بھی ہے ہمارا جو ساتھ سنجرانی صاحب انہوں نے بلڈ پر دیسے نہیں کرائی جو چیئر بین سینٹ ہے یعنی ان کو سپورٹ کیا انہوں نے اس کالے قانون اس طرح کے قوانین بنانے والوں کو بھئی دیکھو اہلی بیت تحفظ نامو سے اہلی بیت کبھیل اگر اس طرح سے ہونا ہماری نگاہ میں وہ بلڈوس نہیں ہے یہ بلیک قسم کی قانون ساتھی ہے تحفظ نامو سے صاحبہ کوئی گلی کا بندہ جیسے بھی ہوا ہے ایک الزام لگائے گا کسی کے اوپر کہ اس نے اہلی بیت کی توہین کر دی ہے اس نے صاحبہ کی توہین کر دی ہے اس نے اماد والمومن کی توہین کر دی ہے اس کے بعد پھر مسجد سے جا کے نعرے لگائے گا آواز دے گا لوگوں کو اٹھو پھر گھر کو اس کو ماریں گے اسے گھر کو بھی آگ لکھائیں گے اور تباہ پر بات کریں گے یہ ہے یہ کس محذب جمہوری ملک میں سے ہو سکتا ہے کہیں نہیں ہو سکتا اس وقت یہ بل آپ دیکھیں اس بل کوئی سپورٹ کرنے والے بھی تکفیری ہیں اس کے لئے آواز کھانے والے بھی تکفیری ہیں لہٰذا گلی گلی کچھا کچھا لڑائی اس کے پیچھے دیکھیں کون سی ریاست کون سی اکلماند اور باشعور لوگ اپنے ملک کو گلی گلی کچھے کچھے میں لڑائی لے کے جانا چاہتے ہیں اس وقت پاکستان مقبوضہ پاکستان ہے ہمارا کوئی چادر چردواری کا تصور نہیں ہے کسی کی بیٹی اٹھا لو ابھی رات کو شیریف مزاری صاحبہ کی بیٹی کو اٹھایا کانون کے ذریعے اٹھا سکتے ہیں تو کسی نے غلطے کیا لے کہ اس سے بروازے توڑنا مجھے پتا چاہے اور لوگوں کو بھی اٹھایا ہوئے کیا کانون نے کوئی کسی کے اوپر جس کے اوپر الزام ہے اس کو گرفتار کرنے کا طریقہ نہیں پتایا ہوئے کہ کیا کانون لاکانونیت کے ذریعے آپ اس کو اپلائی کریں گے جس کو دبانا چاہے تو آپ ایک منٹ لگاتے ہیں اور وہاں دشتگار سارا دن درد لناتے رہے اور آگ لگاتے رہے کسی نے نہیں پوچھا اس وقت پاکستان کے عوام کو پاکستان کے باشور لوگوں کو اپنے وطن کو اس طرح کی سوچ رکھنے والوں سے آزاد کرانا ہوگا تاکہ اس میں سارے امن سے جیئے سارے محبت سے جیئے سارے خوش ہو کر رہیں ہمارا قرآن ترقی کریں ہمارا قرآن ترقی کریں ہمارا قرآن آگے پڑھے باباکار قرآن بنے افسر کے ساتھ کرنا پڑھتا ہے دل خون کیا دل ہوتا ہے اپنے وطن بھی یہ حالت دیکھا جن لوگوں نے آگے لگائی ہیں ان کی لیڈرشپ کو کسی نے نہیں پوچھا ان کے لوگ کسی نے نہیں پوچھا یہ ہے پاکستان لگتا ہے کہ ہی اور بھی آگ لگوانی ہے بھی ہرسلہ دینا ہے آپ مجھے بتلائیں نا اتنے ہمارے بائیس ہزار کے قریب قاتل ہیں شہید ہیں ہمارے اور جن کو قدل کیا گیا ہے بائیس ہزار کے قریب لوگ مقتول ہیں کتنوں کو سزا دی گئی ہے اے پی ایس کے کالج کے جو تھا آر بی پوری سکول کے بچوں کے جو قاتل تھے وہ کہاں ہیں بہت سے لوگوں کو جنرل فیض نے میں نے سنا ہے کہ بخیدہ پچھلی جو جنرل فیض صاحب تھے انہوں نے معاہدے کیے بتل کیا کیا اور ان کو آزاد کیا دیکھیں پاکستان ایسے نہیں جانے گا یہ پچیس چھپیس کروڑ عوام کا ملک ہے دشمن اجدہا کی طرح وہ پھار گئے بیٹھے ہیں آپ کو باہر کی قوتوں پاکستان کو آپ باہر سے کسی کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اندر میں جو لعبہ پک رہے کافی ہے ہم یہاں رہتے ہیں ہم نے ہی جین اور مرنا ہی دفن ہونا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ پاکستان آئین اور قانون کے مطابق چلے گا تو چلے گا نہیں تو نہیں چلے گا اور قانون کسی لیے بنایا جاتا ہے ایک جملہ سننے بس آپ نے دیکھا ہوگا اسلام کے اندر میں پاکستان کے مسلمان فقہاتے بھی کہتا ہوں لکھا ہے کہ الحدود و تدر و بشبہات یعنی شک کا فائدہ ملزم کو دیا جاتا ہے یہ اس کا معنی سادہ سائی ہے قانون جب بنایا جاتا ہے تو دو طرح کی سوچیں ہو سکتی ہیں ایک قانون بنانے کا طریقہ بنانے کا مقصد یہ ہے ایسا قانون بنائیں کہ کوئی بچ کے نہ جائے کوئی مجرم یا ملزم بچ کے نہ جائے جب اتنا سخت آپ رکھیں گے تو بہت سے بے گناہ بھی اس میں پھر مارے جائیں گے سزا پھائیں گے ایک بار قانون یہ بنتا ہے کہ کوئی بے گناہ خلا نہ پائے قانون ایسا بنے کہ کوئی بے گناہ نہ رکڑا جائے پھر آپ قانون کو اس طرح سے بناتے ہیں کہ بے گناہوں کو جن کے بارے میں شک ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے اس میں قانون ایسا ہی ہے ہماری مرضی کا تو قانون نہیں بنے گا نا حدود اس طرح سے ہیں خدا نہ خواستہ اگر کسی نے مثلا زنا کیا ہے تو اس کی شرائط ہیں سزا اگر سخت ہے کہ اس کو رجم کرنا ہے یا اس کو کوڑے لگانے ہیں تو چار گواہ ہوں عادل ہوں اتنی سخت شرائط ہیں کہ شاید امکان نہ حضرت کرنا ہے آسانی سے اس کو مہم سزا دینا ہر کسی کو نہیں ہے یہ ہے کہ کوئی بے گناہ سزا نہ پھر کوئی کسی پر ازام لگا دے اس نے یہ ظلم کیا یہ زیادت کیا اور پکڑ کے سزا دے دوست کو کیپیٹل پنشمنٹ آپ دے رہے ہیں زمانت کا بھی حق نہیں ہے زندگی تباہت پاکستان کی جرم کیا اس کا یہ پاکستان نے پیدا ہوا ہے چونکہ تم پاکستان نے پیدا ہوئے ہو چونکہ تم قائد عظم محمد علی جناہ اور علامہ اقبال کے نظریہ کے ہو لہذا تمہاری تمہیں اس بل کے اندر ایسی رکھا جائے گا تم جیل جاؤ گے کیپیٹل پنشمنٹ لوگے تمہاری زمانت نہیں ہوگی اور تمہیں وقیل بھی نہیں ملے گا خوف کے مارے یہ چرم ہے ہمارے مسیح بھائی عیسائی بھائی جو اس وقت ان مشکلات کا شکار ہیں ہم بھی ان کے ساتھ برابر کے مشکلات کے شکار ہیں ہم سارے مظلوم ہیں ہمارا آپس میں ایک رشتہ جو ہے وہ مظلومیت کا رشتہ ہے برادر شعباز جو اشعار بھی پڑھ جو گفتگو انہوں نے کی ہے واقعا وہ ایک نوہ ہے مرسیہ ہے مظلوموں کا جو انہوں نے پڑھا ہے اس وقتن کے اندر دن دہارے یہ ظلموں دن دہارے لیکن یہ ہمیں بھائی سزا مل رہی ہے کس باقی سزا مل رہی ہے کہ تم پاکستان میں کیوں پیدا ہو رہے ہو تمہارے اباؤ اجداد نے پاکستان کی حمایت کیوں کی اور ان لوگوں سے میں مروایا جا رہا ہے جن کے اباؤ اجداد نے پاکستان بنانے کی مخالفت کی ان سے میں مروایا جا رہا ہے جن کا کبھی بھی دل پاکستان کے ساتھ نہیں تھا ہم کیوں نہیں قتل و قردگری کرتے ہیں ہم کیوں نہیں بم پھڑتے ہیں ہم قائد اعظم کے بیٹے ہیں ہم علام اقبال کے فرزند ہیں ہم انسان ہیں انسان ہم اہلِ بیت کے ماننے والے ہیں ہم انسان ہیں ہم نے قرآن و اہلِ بیت کا دامن پکڑا ہوا ہے ہم انسان ہیں دل سے اس کی مضمت کرتے ہیں اور دل سے ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے رشتے تعلق روابط مزید بڑھائیں گے ہم اکٹھے ہیں ہم مل کر ان کا مقابلہ کریں گے ہم مل گئے آواز اٹھائیں گے اور خالقِ کائنات ہماری مدد کرے گا وہ رب العالمین ہے ہمارا نبی رحمتا للعالمین ہے وہ انسان ہو وہ انسان نہ ہو وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو رحمتا للعالمین ہے انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہیں لا تکہ دو میں رحمت اللہ ایک دن آئے گا ہم اس بطن کا قبضہ چھوڑا لیں گے انشاءاللہ اس بطن میں تکفیریوں سے اس بطن کو نجات دلا کے رہیں گے یہ خوبصورت گلدستہ جو ہے یہ خوبصورت چمن جو ہے مختلف رنگوں کے پھولوں کا انشاءاللہ یہ آباد ہوگا یہ خزاں کا موسم دل جائے گا یہ تاریخ رات گزر جائے گے بہار ضرور آئے گی عادل کا صویرہ ضرور ہوگا ہم کبھی مایوس نہیں ہیں اچھائی جیتے گی برائی ہارے گی پازلیف فورسز جیتے گی نگلیف فورسز ہے ہارے گی ابھی لسوات ہو رہی ہیں نا ان کی چیلوں سے نکاب اتر رہے ہیں نا ننگے ہو رہے ہیں نا دوسروں کا ننگا کرنے والے خود ننگے ہو رہے ہیں گے برہنہ ہو رہے ہیں گے جو برہنگی کا اور ننگے پن کا کلچر رواج دینا چاہتے ہیں وہ خود ننگے ہیں انشاءاللہ ہم حمد نہیں ہاریں گے ہمیں کٹھے ہیں میں پاکستان کے عوام سے کہتا ہوں اگر ہماری حکومتی دارے ان چرچز کو صحیح طرح سے نہیں بناتے تو پاکستان کے جو باشعور عوام ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور سب مل کر ان چرجوں کو جس طرح سے چاہتے ہیں بنانے میں سپورٹ کریں انشاءاللہ اور گھروں کو آباد کرنے میں بھی سپورٹ کریں انشاءاللہ شکریہ دیکھیں یہ کال پہلی بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں زیاءاللہ کے زمانے میں زیاءاللہ جب ماشاءاللہ لگا اس کے بعد سے یہ تاپسندوں کو منظم کیا گیا ان کے لشکر بنائے گے گھروہ بنائے گے تکفیریوں کو سپورٹ کیا گیا اور یہ سلسلہ چلا آج تک ان کی سرپرستی جاری ہے ٹھیک ہے یہ تو واضح ہو گیا یہ جو بل کے حوالے سے ہے یہ اس بل سے پاکستان کی سالمیت کو پتر آئے پاکستان کے اندر امن و امان کو پتر آئے یہ بل ایسا ہے میں مثال دیتا ہوں اگر اہل بیت اہل مسلم کی ناموز کے تحفظ کے لیے ہوتا اور یہ ایسا بل ہوتا اہل بیت اگر ہونا ان سے سوال کرے وہ راضی نہیں ہوں گے کہ ہر گلی کچھے کا بندہ اپنے ذاتی دشمنی کے لیے اٹھے فی آر کٹوائے اور دوسرے کے ساتھ جاتی کرے وہ عادل کے لیے آئے تھے ظلم کرنے کے لیے نہیں آئے سیم صحابہ کا جو بل ہے صحابیوں سے پوچھیں آپ راضی ہیں سراکی صلاح کے اور ہر کوئی گلی بندے کا اٹھے اور آپ کے نام پر فی آر کٹوائے گا پہنے ذاتی دشمنوں کو نقصان پہنچائے آپ نے یہ بل بنایا توہیر کی دیفنیشن نہیں ہے آپ نے کیپیٹل پنشمنٹ دی اور آپ نے زمانہ دہا کری دیا تو جو جوٹی ہے فی آر کٹوائے گا اس کے خلاف آپ نے کیا کیا کچھ بھی دیا ہے کھل ہی چھوڑ دی ہے جتنے فی آریں کٹواؤ جتنے گھروں کو لوٹو آگ لگاؤ مسجدوں کو امام پارگاؤں کو جو کر سکتے ہو کرو ہر شہر کو ہر گلی محلے کو ہر علاقے کو جڑا مالا بناو یوہنہ آباد بناو ہر علاقے کو بناو یہ کیا ہے انہوں نے یہ پاکستان کے عوام کو سمجھنا چاہیے کہ اس جیلی پارلیمنٹ اور ان کوبن سینیٹر سے جو یہ کام کیا ہے اہم کو نے جو یہ کام کیا ہے یہ پاکستان کے اوپر وار کیا ہے گیرہ وار کیا ہے ہمیں یہ درد ہے ہم کسی کی گستاخی ہر کسی کی گستاخی کو حرام سمجھتے ہیں کسی کی گستاخی اور توہین جائز نہیں ہے کسی کو بھی عام انسان سے لے کر بڑی بڑی شخصیات تمام انسانوں کو کی توہین حرام ہے جائز نہیں ہے لیکن اس طرح کا کرنا کھیل کھیل نہ کل وار کھیل نہ اور اس سے انتعا پسندی کو بوسٹ ملے گا تکفیریت کو بوسٹ ملے گا اور جس کو دبانا ہوگا ان کے دنے دباؤ ایف آئی آرے کٹو اور پھر مکتار نہ زمانت ہوگی نہ آپ کو پتا ہے کورٹوں کی صورت آپ کے سامنے ہیں دیکھیں کتنے کیس ڈیلے ہوتے ہیں کس طرح سے سوزن آگے چلتا ہے اٹھا لیا جاتا ہے پھر مکتے رہے پھر سب لو عدلیہ بھی مینیج ہو جاتی ہے سب جج مینیج ہو جاتے ہیں اس ملک کے اندر ایسے کمانین اس کا مطلب ہی ہے کہ یہ کچھ اور ہداف ہیں اس کے پیچھے اور مقاصد اس ملک کے پیچھے کچھ اس ملک کو مزید خطرناک قسم کا قید خانہ اور جیل بنانے کہہ رہا دے ہیں یہ پورا ملک کی جیل بنانا جاتے ہیں زندان جیل ابھی جو میڈیا پر پریشن آپ کے سامنے نہیں ہے کسی محضب ملک میں ایسے ہوتا ہے یعنی اس ملک کے اندر حرانگی ہے انشاءاللہ کیونکہ یہ میرے ساتھ اپنے مسیح بھائی بیٹھے ہوئے میں مزید ان موضوعات پر اس کے سامنے ممکن ہے میں سب جڑا والا مسئلہ ہے باقی بات میں بتیں کروں گا الگ سے بریس کام پس کر کے لیکن آپ نے جو سوال کیا ہے یہ جو اعلان ہوا ہے یکم طبیلہ ورکا یہ پوری اہلیت شیعہ کی پوری قوم کا اعلان ہے یہ ایک بندے کا اعلان نہیں ہے پوری قوم آئے گی ہمارے ساتھ سلط علماء بھی ہوں گے ہم سب کو دعوت دے گے کیونکہ یہ بل سب کے خلاف ہے پاکستان کے ہر شہری کے خلاف ہے پاکستان کے خلاف ہے پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے درست ہے یہ پاکستان کے اندر انڈیا میں شیو سینہ کیا ہے وہ رسس یہ ایک انہوں نے ایک رسس پاکستان میں موجود ہے رسس ٹائپ تنجی میں اور انہوں کے ہاتھ میں ہنجر ہے قانونی کلاشنکو ہے مارو لڑکتے رو آپس میں گھر گھر میں لڑائی ہو یہ ہم نہیں برداش کریں گے لہذا ہم اس کے خلاف نکلے گے اور پورے پاکستان سے لوگ نکلے گے پورے پاکستان سے اب دیکھیں گے کہ انسانوں کا ایک ہے سمندر امٹ کے آئے گا یا سنی بھی آئیں گے یا مسلم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ہم مسیح برادری کو بھی دعوت دیں گے وہ آئیں اور ان کو بھی ابھی ان کے ساتھ کیا ہوا وہاں پر جڑا والا میں توہینے مذہب اور توہینے رسالت کے نام پر کوئی جلایا گیا ہے وہ بل ان کے خلاف بھی استعمال ہوگا ہر ایک کے خلاف استعمال ہوگا لہذا ہم سب مل کر اس کے خلاف ہائیں گے انشاءال صاحب اللہ صاحب آپ نے کہا ہے کہ جنرل فیض عمید نے اے پی ایس کے جو دشلگرد کو چھوڑ دیا ہے میں نے کہا کہ وہ جو مین سٹیم میں لانے کی سسلہ بنا دشلگردوں کو مسلم خان کو بہت سے لوگوں کو چھوڑا ہے احسان اللہ احسان کس کے دور میں گیا ہے اللہ صاحب نو مائی کو جس طرح سے خوجی تقصیبات پر حملہ کرنے والوں کی انشاندہی کر کے انہیں ملک کے کونے قدروں سے گرفتار کیا کیا آپ ایسا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جڑا والا واقعے پر بھی بلکل ہم کہتے ہیں جی کہ ایک ہے کسی بندے کو نہیں چھوڑنا چاہیے جس نے ظلم کیا انشان اپرت بنانا چاہیے ہم کہتے ہیں ہر ایک کے ساتھ قانون کے ذریعے اس کو انڈل کرنا چاہیے اور انہیں سزا ملنی چاہیے اور قانون اگر حرکت میں آئے تو لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑھتا ہے میں نے پہلے کہا ہم نے بائیس ہزار جنازے اٹھایا ہے کسی قاتل کو سزا نہیں ملی یہ ملک ایسا ملک ہے قاتلوں کا ملک بن گیا ہے یہاں قاتل طاقتور ہے اور ظالم طاقتور ہے مظلوم کمزور بنایا جاتے ہیں مظلوم جو اس فتن کے سچے بیٹے ہیں وہ مظلوم ہیں یہ ہے اس ملکان سرجڑہ والا میں سیکنڈ ٹیم جسٹس بھی گئے ہیں مادنہ نے کہا قانون ہم بلائیں گے ہم ان کو سزا دیں گے اور ہم کوشش کریں گے جس ملکی عالی عدلیہ گروپوں میں بٹی ہوئی ہو ڈیوائیڈیڈ ہو حساس حالات سے دنیا گزر ملک گزر ہے انٹرنیشنلی چینجنگ داری ہیں پار ویسٹ ویسٹ کی طرف منتقل ہو رہی ہے جس جس عالی عدلیہ کے ججوں کے گروپ بنے ہوئے ہوں گروپ بنے ہوئے وہ تو آپس میں ہی انجھے ہوئے ہیں وہ کیا کریں گے ابھی موجودہ چیف جسٹس ہے ان کے ایک گروپ مخالف ہے کل یہ ہیں کہ ان کو دوسرا گروپ مخالف ہوگا بھئی جنہوں نے عادل انصاف دینا ہے ان کے اندر بھی تو کچھ یونٹی ہونی چاہیے پھر ابھی عدلیہ کی بات سن کون رہا ہے مجھے بتائیں سنی جا رہی ہے جو عدلیہ نے فیصلے کی ہیں سپریم کورڈ نے فیصلے کی ان پر عمل ہوا ہے کندر ہے عدلیہ کندر ہے کون کو سنتا کون ہے بھئی مزاق ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں بھی اور اپنے کانوں سے سنیں جو آپ کو دکھایا اور سنیا جاتا ہے وہ نہ دیکھیں نہ سنیں اس ملک کے اندر تو ایسا ہے کہاں ہے عدلیہ کدھر ہے انصاف کہا عدلیہ کے فیصلوں پر عمل ہو رہا ہے یہ بنینا رپبلک سننا تھا اس سے بھی کیا کلا اس کا نام ہونا چاہیے یہ تو کوئی ملک نہیں رہا ہے یہ جنگل سے بھی بتا رہا ہے جنگل میں بھی مظلموں کے جو جنگل چھپنے کی جگہ ہوتی ہے تو کسی کی جگہ نہیں بچی ہے ایڈی ایم کے مطابعات کی ایوائیت کرتے ہیں کون سے میں یہ کہتا ہوں دیکھیں کہ اگر آپ مین سٹریم جو پاپولر پارٹی ہے اس کو آپ ایلمنیٹ کرنے کا سوچیں گے اور اس کو کمزور کرنے کا سوچیں گے تو پھر ایسے لوگ ان کی جگہ لیں گے کہ یہ ملک پھر بچے گا نہیں محفوظ نہیں ہوگا اس ملک کو ایک پاپولر پولٹیکل لیڈرشپ اور پارٹی کی ضرورت ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی ایک پاپولر پولٹیکل لیڈرشپ بھی اور پارٹی بھی جساعت عوام بھڑے ہوں عوام کے بغیر نہ ملک چل سکتا ہے نہ ملک کا دفاع ہو سکتا ہے نہ پاکستان کو بچایا جا سکتا ہے لہٰذا انتہا پسندگا بھی کے لحظہ روکنا ہے تو ایک جو پاپولر پولٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو گرونڈ دو اسے کیوں آپ دن پہ دن اس کا دہرہ تنگ کرنا چاہتے ہو یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے دیکھیں آپ اس ملک میں آپ جتنے بھی مقدمات بن رہے ہیں غیر قانونی کوئی انگر وہ نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں تو جو کچھ ہو رہا ہے جس پر دل چاہتا ہے مقدمہ بنایا جاتا ہے اور جس پر دل چاہتا ہے مقدمے بنے ہوتے ہیں اس کو پھارا کر چھوڑ دیا جاتا ہے اور اسے کلی ٹٹ دی جاتی ہے یہ ہے پاکستان یہاں پر کسی چیز پر بھی اب اعتماد نہیں رہا ہے اعتماد نہیں کیا جا سکتا دیکھیں وہ جب بھی تشریح لائیں اس بسلے کو اٹھائیں ان کا ساتھ دیں گے ہم نے پہلے بھی انساہ دیا تھا مردلوموں کا جن بے گناہ کو مارا گیا تھا ہم نے جنازے اٹھایا ہمیں پتا ہے کہ جب گھروں سے جنازے اٹھتے ہیں نوجوانوں کے بچوں کے بچیوں کے خواتین کے تو کیا حالت ہوتی ہے ہم ان کا درد محسوس کرتے تھے وہ جب بھی تشریح لائیں گے اس بسلے کو اٹھائیں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے اشتاہ